نیجر ضرفکار علی بٹی نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کا سائیکل بھی پینچر ہو جاتا ہے تو الزام ہمارے اوپر ڈالا ہے بنو کینٹ میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری حوصلہ شک نہیں کی جاتی ہے خدارہ میں یہ میسی دینا چاہتا ہوں ہر اس بندے کو جو بینہ سوچیں بینہ سمجھیں اس مو ادارے پر بول دیتا ہے یہ ادارہ ہے تو ہمارا وجود ہے یہ ادارہ نہیں ہے تو ہمارا وجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جواد علی حیدر اور آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل دوستو بنو میں ایک قومی جرگہ منقض ہوتا ہے جس میں تاجر برادری فوج کے عالی افسران فوجی قیادت اور سیول افسران اور اس کے ساتھ وہاں کے مقامی لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں مختلف لوگوں نے اسٹیج پر آکی مختلف طرح کا اپنا اظہار خیال کیا اور جس میں سب سے جو دردناک میں نے سنا وہ تھا میجر ذلفکار علی بٹی کا بیان جب میں نے ان کی کمیونکیشن سنی جب میں نے ان کی تقریر سنی جو انہوں نے اس جرگے میں کی تو جو دل تھا وہ کانگ گیا رولرز اٹھی جس طرح کہ انہوں نے بات بتائی کہ حالات اس نوبت تک آگئے ہیں کہ نوے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ہر طرح کی بات فوج پر ڈال گئے ہیں فوج ہمارا سب سے مقدس ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجود برکرار ہے لیکن بد قسمتی سے صرف چند ایسے اعلیٰ افسران کی وجہ سے ہمارا یہ مقدس ادارہ اتنا بدنام ہو گیا کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہماری عوام ہماری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ پہ گھڑی تھی انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہو یا انیس سو اکتری کارگل کی جنگ ہو یا سلاب یا زلزلائے کبھی فوج اور عوام میں اتنا توسب نہیں دیکھا گیا بلکہ دونوں کے فوج اور جو سیول عوام ہیں دونوں مل کے پاکستان کو ہر طرح کی کرائسل سے نکالتے تھے کیا ایسی وجہ بنی کہ عوام کے دل میں جو اس ادارے کے لیے پیار تھا وہ اس قدر نفرت میں بدل گیا کہ وہ جو ہر سو میں سے سو لوگ اس ادارے سے پیار کرتے تھے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا گے چلتے تھے وہ آج اس حادتہ کھا گیا کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں نیجر ضرفکار علی بٹی نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کا سائیکل بھی پینچر ہو جاتا ہے تو الزام ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے ان کے ایک اور جملے نے اتنا درد بنچایا کہ بننو کینٹ میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری حوصلہ شک نہیں کی جاتی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پیچھے ہماری تو ڈیوٹی ہے ہم نے تو وہ سر انجام دینی ہے ہمیں کسی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو ہمیں اوٹر ہوتا ہے کہ بھئی جان آپ نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ہمیں کسی طرح کے منرل نہیں چاہیے ہمیں گیس نہیں چاہیے اگر کوئی پائپ لائن بچھتی ہے تو اس کے اوپر ہماری جو ہے وہ ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری میں اس کام کو سر انجام دینا ہے تاکہ یہ کسی اچھے طریقے سے والاورگنائز طریقے سے یہ مینج ہو سکے اس نے کہا کوئی پائپ لائن بچھتی ہے تو اس میں بھی ہماری شہیتوں کا جو ہے وہ خون ہوتا ہے تو یہ انہوں نے بالکل بجا انیس سو پینسل کی جنگ تھی تو عوام نے ہر طریقے سے ان کی مدد کی ہر طریقے سے اپنے ادارے کے ساتھ کری انیس سو اکتر کی جنگ ہوتی ہے تو عوام ان کے ساتھ کری ہوتی ہے چوینڈا کا محاصر دیکھ لیں کہ عوام کس طریقے سے عوام نے اپنی فوج کے ساتھ قدم با قدم ملائے لیکن یہ نوبت کیوں آئی یہ نوبت ان چند افسران کی وجہ سے آئی جس کو پوری قوم جانتی ہے جنہوں نے اس مقدس ادارے کو عوام کی نظروں میں اتنا گرا دیا کہ عوام اب ہر ایک طرح کا الزام ان کے اوپر ڈاگ دیا خدارہ میں یہ میسی دینا چاہتا ہوں ہر اس بندے کو جو بینا سوچیں بینا سمجھیں اس ادارے پر بول دیتا ہے یہ ادارہ ہے تو ہمارا وجود ہے یہ ادارہ نہیں ہے تو ہمارا وجود نہیں ہے پوری دنیا کی نظریں اس ٹائم پاکستان کے اوپر ہیں اور پاکستان کی بقا فوج کی بقا میں ہے پاکستان آرمی زندہ بات لیکن خدارہ اداروں کو بھی اس چیز میں سوچنے چاہیے کہ جو کوئی فوجی افسران یا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ایسا افسر جو کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہے کسی غلط سرگرمی میں ملوث ہے تو اس کو پکڑیں ہمارے اداروں کا کیا سین ہے کہ یہاں پہ چھوٹے سکیل کے بندے کے لیے سپاہی کے لیے الگ قنون ہیں اور افسر کے لیے الگ قنون ہیں کوئی بھی ادارہ لے لوگ اس کا یہ وہ اسی طریقے پر چل رہے ہیں چھوٹے افسر کے لیے الیدہ قنون اور بڑے کے لیے الیدہ اس طریقے سے ادارہ تباہ ہو جاتے ہیں جب تک ایک انصاف کے ساتھ نہ چلا جائے اچھلے ستر سالوں میں عوام اور فوج کا جتنی اچھی بوائنڈنگ تھی جتنا اچھا ان کا بیل ایمج تھا جتنی اچھی گوڈ ویل تھی وہ اب اتنی ہی زیادہ غراب ہو گیا اب یہ کس وجہ سے ہی رہی ہے اس کو سارے ہی جانتے ہیں لیکن کلوں کو بھی چاہیے کہ اپنی گوڈ ویل بنا کے رکھیں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ عوام ہے تو ادارے ہیں ادارے ہیں تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ